اچھا جب رسول حسین سے ہیں حسین فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے تو اب پھر جب سب مانتے ہیں سارے مسلمان بھائی مانتے ہیں میرے شیعہ سنی بھائی تمام مقاتب فکر کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو پھر کہنے کہا کہنا کہ جب ذکر حسین جو ہیں وہ رسول اللہ سے ہیں تو پھر یہ مانے کہ ذکرِ حسین ذکرِ رسول ہے ذکرِ حسین ذکرِ رسول ہے شہادتِ حسین شہادتِ رسول ہے ذاکرِ حسین ذاکرِ رسول ہے دشمنِ حسین دشمنِ رسول ہے دشمنِ ذکرِ حسین دشمنِ ذکرِ رسول ہے ناموسِ حسین ناموسِ رسول ہے ناموسِ حسین ناموسِ رسول ہے محبتِ حسین محبتِ رسول ہے دشمنِ حسین دشمنِ رسول ہے تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ قاتلِ حسین برحقیقت قاتلِ رسول ہے قاتلِ حسین قاتلِ رسول ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں بزرگانِ محترم برادرانِ کرام امامِ حسین علیہ السلام نے دس محرم کو اپنی امت نامے کی امت کی اصلاح کیسے کی ہے مدینے سے نکلتے وقت خطبہ دیا لوگوں کو آگاہ کیا بنی حاشم کو دیگر لوگوں کو تمام مسلمانوں کو اس کے بعد امام مکہ میں آئے امام نے مکہ میں بہت سارے خطبات دی لوگوں کو جنجوڑا جتنی مہتبر شہد سیاد تھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر یہ جتنے بڑے بڑے نام تھے امام سب کے پاس گئے سب کو بلایا مکہ میں نماز بھی کٹھے پڑتے تھے امام نے ان کو کہا کہ آخر کہ کربلا لے جایا گیا ہے نہیں امام مجبور ہو کہ کربلا نہیں گئے کربلا اختیاری طور پہ گئے ہیں امام اگاہانہ راستہ تھا امام بقاعدہ بتا کے گئے ہیں محمد ابن حنفیہ نے روکنے کی کوشش کی مکہ میں بھی روکنے کی کوشش کی کہ مولا نہ جائیے آپ کی جان کو خدرہ ہے یزید فاسق اور فاجر ہے آپ کہیں پہاڑوں میں سفر کر لیں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر آ جائیے گا لیکن حسین ابن علی نے کیا فرمایا امام فرماتے ہیں بائی حنفیہ بائی محمد تو میری جان بچانے کی تدبیریں کر رہا ہے میں دین خدا بچانے کی تدبیریں کر رہا ہوں تو میری جان کا سوچ رہا ہے میں دین خدا کا سوچ رہا ہوں امام نے کربلا کا ارادہ کیا امام نے کربلا آ کے آج کے دن امام نے تین خطبے دیئے ہیں تین خطبے امام نے دیئے ہیں امام آئے باہر پیدر سامنے فوجیش کیا ہے فوجیش کیا کو خطبہ دیا امام نے ان کو سمجھایا امام اتنے فکر مند تھے اس امت کے امام نے سب کو سمجھایا اپنا تعارف کروایا میں کون ہوں مجھے پہچانوں اور تم کیا کر رہے ہو آخر کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو پھر دوسرا خطبہ امام نے گوڑے پہ بیٹھ کے دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مجھے نہ دیکھا ہو سارے دیکھ لے پھر دیسرا خطبہ امام نے ناکہ پہ بیٹھ کے دیا ہے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے اور امام آئے ایک مرتبہ میدان میں میدان میں آکے امام فرماتے ہیں اے فوجیش کیا یہ جو میرے کندے پہ عبا ہے نا یہ میرے نانے رسول کی ہے یہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ میرے نانا رسول کا ہے یہ میرے پاؤں میں جو نالین ہے یہ رسول اللہ کی ہے تم میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے رسول اللہ کے کندوں پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہت سارے لوگ تھے ایسے یہ عمر ابن سعید سعید بن ابی وقاس کا بیٹا صحابی یہ رسول ہیں بڑے محترم صحابی لیکن کیا ہوا کیوں تین سے رکل گیا کیوں رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گیا وجہ کیا ہے کہاں مجھے رائے کی حکومت ملے گی یہ اقتدار کرنا شاہ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ آنے والا آئے گا امام نے ظہور فرمانا ہے ہم دیکھیں کہ کاؤنٹ سے ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر دیا لوگوں کو تیار کر دیا کہاں مجھے اقتدار ملے گا امام نے عمر صاحب کو اکیلے بلایا اکیلے بلا کے امام فرماتے ہیں آخر تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے وجہ کیا ہے اس نے بھی سچ سچ بتا دیا کہتاں فرزند رسول مجھے رائے کی حکومت ملے گی جزید کی طرف سے رائے ایک صوبہ ہے ایران کا کہاں وہاں کی مجھے حکومت ملے گی فرزند رسول نے کہا میں تجھے جنت لکھ کے دیتا ہوں باز آجا میرے قتل سے اپنے ہاتھ رنگی نکھا یہ ملاؤں کہتا ہے نہیں حسین جنت ادار ہے یزید کی طرف سے نکد ہے یہ کردار ہے بقائدہ عمر صاحب پڑھیں کبھی کربلا کو خود پڑھیں متعلق کریں یہ کیسا کردار تھا اس نے کہا نہیں جنت ادار ہے یزید کی طرف سے نکد ہے نکد کو چھوڑ کر ادار کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوتا امام نے بدعا دی اس کو کہا تجھے رائے کی گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور نہیں ہوا نہیں یزید نے دی حکومت اس کو امام نے لوگوں کو خطبہ دیا فرمایا کہ دیکھو جو مجھے نہیں جانتے وہ جان لے میں زہرہ کا بیٹا حسین ہوں میں علی کا بیٹا حسین ہوں میں رسول اللہ کا بیٹا حسین ہوں میرے بہت سارے سامنے میرے سامنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے کندوں پہ مجھے سوار دیکھا یہ عمر سعید آگے بڑھ کے ایک کربلا میں دیکھیں کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں ایک بندہ آگے بڑھ کے تو اس نے کیا دیکھا کہ عمر سعید جب امام شہید ہوگے تو گوڑا زلجنہ جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زلجنہ وہ گوڑا امام کا پکڑا نہیں جا رہا تھا ایک بندے نے تیر مارنے کا ارادہ کیا عمر سعید کہتا ہے خبردار اس کو تیر نہ مارنا یہ رسول اللہ کی سواری ہے اس پہ میں نے رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا رسول اللہ اس پہ سواری کیا کرتے تھے یہ کیسے مسلمان تھے کہ جو رسول اللہ کی سواری کا اتنا احترام کر رہے ہیں لیکن نواسہ رسول کا احترام نہیں ہے نواسہ رسول پہ ظلم دار رہے ہیں وہ ایسا ہے جو آگے بڑھ کے امام کے ہاتھوں میں جو عصا ہے اس کو بوسا دیتا ہے ایک فقط تھا پوچھا کہ یہ کیوں بوسا دیا کہا یہ عصا رسول اللہ کا ہے امام نے فرمایا تجھے رسول اللہ کا عصا نظر آ رہا ہے رسول اللہ کا خون نظر نہیں آ رہا یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے کوئی عیسائی نہیں تھے کوئی یہودی نہیں تھے غیر مسلم نہیں تھے شاید ہم نہ روتے اگر حسین کے قاتل غیر مسلم ہوتے ہم روتے اس لیے ہیں کہ امام حسین کے قاتل گرجوں سے نہیں نکلے مندروں سے نہیں نکلے حسین کے قاتل مسجدوں سے نکلے ہیں اور مسجدوں سے نکل کے قتل کیا ہے ساتھ تیر بھی مارتے تھے اور ساتھ قربتان اللہ کی نیت بھی کرتے تھے عمر سادھ نے جب تیر مارا ہے اس نے سب سے پہلا جب تیر چلایا تو اپنی فوج سے کہا گواہ رہنا حسین کی طرف سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں گواہی دینا ازادارو یہ کیا ہے ہم کیوں بیٹھے ہیں یہ ازاداری کیوں کر رہے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیو یہ امام کا غم ایک بات کی علامت ہے ایک بات کی پہچان ہے آج سے پچھا حسین علیہ السلام کی ازاداری کر کے دریاؤزاری کر کے ماتم کر کے جلوس نکال کے ہم دنیا کو پتانا چاہتے ہیں کہ قاتل بھی مسلمان تھے مقتول بھی رسول اللہ کی علاقہ تھی ہم جلوس نکال کے دنیا والوں کو پتانا چاہتے ہیں ہمارا تعلق مقتب حسین سے ہے مقتب یزید سے نہیں ہے ہم امام حسین سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم جزید سے تعلق رکھنے والے نہیں امام داست محرم کو جب امام نے پیغام دیا لوگوں کو خطبہ دیا فرمایا باز آجاؤ ابھی بھی باز آجاؤ میرا اکبر چلا گیا مجھے افسوس نہیں ہے میرا قاسم چلا گیا افسوس نہیں ہے سارے چلے گئے اکیلا رہ گیا ہے زہرہ کا گریب بیٹا حالت کیا ہے کہیں پہ اکبر کا لہو لگا ہے کہیں قاسم کا لہو ہے کہیں انہوں محمد کا لہو ہے زخموں سے چور ہو کے زہرہ کا بیٹا ایک مرتبہ پھر میدان میں آیا پھر لوگوں کو تبلیغ کی کہا کہ ابھی بھی باز آجاؤ میرے قتل میں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو میں اس لیے نہیں کہ مجھے جان کا ڈر ہے اگر مجھے جان کا ڈر ہوتا میں مدینے سے ہی نہ آتا میں اپنے لیے کربلا کا انتخاب نہ کرتا مجھے جان کا ڈر نہیں ہے اپنی جان کا خوف نہیں ہے ابھی بھی باز آجاؤ میں تجھے اکبر کا خون ماف کرتا ہوں میں تجھے اونو محمد حضرت عباس کا لہو ماف کرتا ہوں اب بھی رائے راست پہ آجاؤ اور میرے قتل سے باز آجاؤ مجھے جان کا ڈر نہیں ہے میں اس لیے فکر مند ہوں کہ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو تم پر توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے یہ امت جنت میں نہیں جا سکتی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا لیکن سنیں گے جب امام نے یہ کہا نا سامنے سے رد عمل کیا ہوا جواب کیا ملا عمر صاحب کہتا ہے ڈول اور باجوں کی آوازوں کو بلان کر دو حسین کا کلام لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے حسین کا کلام لوگوں پہ اثر نہ کرے جب لوگوں نے سنا اور سامنے سے کوئی جواب نہ دیا امام نے ایک تاریخی جملہ کہا فرمایا ہاں تم پر اثر بھی کیسے کریں گی میری باتیں تمہارے پیٹوں میں حرام ہے تم حرام کھاتے پر وانچڑے ہو تم حرام کھاتے ہو جس کے پیٹ میں حرام ہو رسول اللہ کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی امام کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی بزرگان محترم یہ دس محرم کا پیغام ہے اپنے پیٹوں کو اپنے شکموں کو حرام سے محفوظ رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بارماں بھی آ کے ہمیں بلائے اور ہم پہ اس کی باتیں اثر نہ کرے بزرگان محترم امام نے یہ سارا کچھ دیکھ لیا کوئی نہ اٹھا صرف حسین اٹھا اور امام نے فرمایا میں یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا میں یہ ذلت قبول نہیں کر سکتا امام نے یہ نعرہ لگایا یہ دس محرم حسین ابن علی کا نعرہ ہے جو ہر شیعہ کو یہ نعرہ آنا چاہیے یہ کسی تنظیب کا نعرہ نہیں ہے یہ کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے یہ کسی تحریک کا نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے کہ جو امام نے دس محرم کو کہا تھا حیحات منن الزلا کہ تم میرا سر تو تن سے جدا کر سکتے ہیں لیکن میں زلت قبول نہیں کر سکتا حیحات منن الزلا حیحات منن الزلا حیحات منن الزلا حیحات منن الزلا اللہ مغالبات محمد تلوا اللہ محاصلہ حسین فقط کربلا میں حسین نہیں تھا حسین پہلے بھی موجود تھا کبھی آدم کی صورت میں حسینیت تھی کبھی نو کی صورت میں حسینیت تھی کبھی ابراہیم کی صورت میں حسینیت تھی کبھی یاکوب و یوسف کی صورت میں حسینیت تھی کبھی رسول اللہ کی نظر میں حسینیت تھی کبھی امیر المومنین کی صورت میں حسینیت تھی ان ساری صورتوں کو اگر کوئی گکسٹ ہجری میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھیں اور یزید 61 ہجری میں تھا لیکن یزیدی کردار اس سے پہلے بھی موجود تھا اور قرامت تک بھی رہے گا یزید پہلے کبھی شیطان کی صورت میں تھا کبھی فیراؤن کی صورت میں تھا کبھی نمرون کی صورت میں تھا کبھی کارون کی صورت میں تھا کبھی شیطان کی صورت میں تھا کبھی ابو جہر کی صورت میں تھا کبھی ابو لاہب کی صورت میں تھا یہ ساری کی ساری صورتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری اگر مجسم کی جائیں تو اکسٹھ ہجری میں یزید بدتا ہے اور امام نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا گویا کہ یزید پریشان تھا ساری لوگوں نے ساری امت نے بیعت کر لی تھی ایک حسین نے بیعت نہیں کی تھی یزید پریشان تھا اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ یہ ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ حسین و منی و انا منالحسین حسین و منی و انا منالحسین یزید اس ہاتھ کی عظمت کو جانتا تھا اور امام بھی جانتے تھے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں آدم کا ہاتھ ہے یہ نو کا ہاتھ ہے یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے یہ یعقوب یوسف کا ہاتھ ہے یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے یہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے میں سارٹے دوں گا لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا یہ ہاتھ نہیں دوں گا پید نہیں کروں گا کیوں اس لیے کہ ہے ہاتھ من نزلہ اس لیے کہ ظلت ہم سے دور ہے